ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح ڈومینو افیکٹ کی طرح آپ کی جماعت کے سینئر لیڈران جو ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں جماعت چھوڑتے چلے جا رہے ہیں فواد چودری اس کے بعد آج ہی اصد عمر دو کچن کیابنٹ کا حصہ قریب ترین حصہ یہ لیڈرشپ ہے جس نے لیڈ فرنٹ کرنا تھا آگے سے لیڈ کرنا تھا رہنماوں کو یہ سیاسی جماعت کے آپ کی فیسز ہیں کیا ہو گیا ہے دیکھیں میں نے سمجھتا کہ آپ کی بات درست ہے لیکن جو حالات اس میں پیٹا کیے گئے ہیں بڑا انفارچنیٹ ہے کہ شریف مزاری کو پانچ بار گرفتات کیا گیا اور گجرات آفری اس مقدمے میں پیش کیا گیا جس میں وہ شامل ہی نہیں تھی اور اسی طریقے سے آج آپ کے علم میں ہے کہ محضرت اسلامباد آئی کوڑ کے محضرت جج کو بھی یہ بات کہنا پڑی کہ آپ کو تو رہائی اس وقت ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نظام عدل ہے وہ بھی انصاف کے حوالے سے ان کے سامنے مجھے لگتا بے بس نظر آ رہا ہے اور جو لوگ دباؤ یا پریشر پرداشت نہیں کر پا رہے لوگوں کی کاروبار کبھا کیے جا رہے ہیں لوگوں کی فیملیز کو دنگایا جا رہا ہے آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں کون نہیں دباؤ ہینڈل کر سکرا اصد عمر نے کہا ہے کہ میں کسی دباؤ کے تحت نہیں اپنے عودوں سے مصطافی ہو رہا کون سے دباؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں امران خان صاحب نے بھارہ علاج ہائی پاورڈ کمیشن کا ذکر کیا ہے اصد عمر ہوتے تھے آپ کی ہائی پاورڈ کمیشنز میں فواد چودری ہوتے تھے آپ کی ہائی پاورڈ کمیشنز میں پرویس خٹک ہوتے تھے آپ کی ہائی پاورڈ کمیشنز میں مگر وہ منظر عام پر نہیں آ رہے شام احمود قریشی ہوتے تھے ہائے پاورٹ کمیشنز میں مگر وہ پابندے سلاسل ہیں کون رہ گیا ہے جو اس کمیشن کا حصہ بنے گا دیکھیں مہر بات کو ہمیں اپنی ذات کے لیے بات تو نہیں کر لی دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ نو مہی کے تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک پارٹی جو سکیسی جماعت نے ایک پارٹی بہت مفاف کی پارٹی ہے پاکستان کی مقبول تری لیڈر ہیں جو پورے ملک کو جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں جن کی عالمی صفحہ کے اوپر ایک آغاز کی اہمی ہے گئے عمران گانجی آج بوری دنیا انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کے خلاف پاکستان کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کے اوپر لوگ اپنی آغاز بلند کر رہے ہیں کیا ہم پیغام دے رہے ہیں یا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کل کو کوئی آئین کو نہیں مانے گا کوئی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانے گا جس کے پاس حاقت ہوگی جس کو مرضی وہ دبا لے گا یہاں پاکستان کے فیصلے جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے جمہوریت میں فیصلے تو پھر عام کرتی ہے انتخابات سے اس وجہ سے بھاگا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نہیں روکا جا سکتا عمران خان کا وڑ کے در یہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ سمجھتا ہے کہ آج وہ یہ کچھ کر کے آئندہ کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنا راستہ بنا لے گا یہ بھولت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں it's a matter of time یہ جو لوگ آج ہنسین بتا کر رہے ہیں تھٹھے لگا رہے ہیں کہتے لگا ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی دیویل بین ہارٹ وارٹر very soon یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ لوگ my way on the highway solo flight چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں چور ڈکیت ہیں جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں وہ گھدے گوڑے ہیں 2018 کا جو بیان تھا سر کوئی راستہ نہیں کھولا نا کہ سیاستدانوں سے آج مذاکرات ہو سکیں سیاستدانوں سے ریچ آؤٹ ہو سکے بات ہو سکے پارلیمان کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکے اب ہائے پاورڈ کمیشن بنا دی ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں کون ملے گا آپ کے مشکل وقت میں اب آپ ان میں سے کون آپ کے کام آئے گا اور again اس ہائے پاورڈ کمیشن کا حصہ کون ہوگا آپ ہوں گے یا افتخار دورانی ہوں گے پیچھے رہے کون گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مہر میں اپنا ذاتی طور پر تو آپ کو بتا دوں میں تو دو آزار طور ساتھ سے بتا دور پنجابی انیویسٹری سے بتا دور طالب علم کے عمران خان کے ساتھ میں تو عمران خان کے قوز کے ساتھ جب میں نے جوائن کیا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ دیکھی ان بننا ہے یہ نہیں بننا تو میں آج بھی اپنی پولیٹکس کو بچانے کے لیے نہیں ہوں ساتھ عمران خان اس کے قوز کے ساتھ اور اس وقت تو ٹائم ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے اور جب آپ حق کے راستے میں ہوتے ہیں آپ کو اس کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے آپ کو اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے تو دزن میٹر آپ زندہ رہیں یا آپ مریں لیکن آپ اپنے حق کے قوز کے ساتھ آپ کھڑے ہوں سر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی یعنی کہ شیری مزاری بھی آج حق کے ساتھ نہیں ہے پوار چودری بھی آج حق کے ساتھ نہیں ہے آسد عمر بھی آج حق کے ساتھ نہیں ہے آپ ان سب کو کنڈیم کر رہے ہیں دیکھیں بلکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کی جو ہے وہ آپ بہت ساروں کو جانتی ہیں آپ کے ذاتی کا لکات ہے اور میں تو افسر دا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ بڑی سین بوائسیز ہیں بڑی گوکل بوائسیز ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ it's a disservice to democracy اس کے اوپر جو ہے وہ میرے سے سوال نہیں کیا جا یہ سوال اس سسٹم سے ہونا چاہیے جس کا ہم سب شکار اور آج کوئی میڈیا کی بھی آلادی نہیں ہے اور آپ لوگ بھی جس محول میں کام کر رہے ہیں جس گھٹن کے محول میں مجھے بھی اس چیز کا بھی اندازہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو فیس کریں گے اور اسی میں سے راستہ بھی بنے گا آپ دیکھیں انشاءاللہ مجھے کی بات ہے اپوزیشن میں آکے ہر ایک میڈیا کی گھٹن کا اندازہ ہو جاتا ہے مگر i mean that is a debate unto itself سمی ابراہیم بھی arrest ہو گئے ہیں مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر and very importantly so کہ ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑے جو جو ٹھک 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 domino effect کی طرح گرتے چلے جا رہے ہیں مگر سر ابھی بھی جواب مجھے یہ جاننا ہے عمران خان کیا آج بھی تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو ان سے بات کرنے کو آج بھی تیار ہیں یا ابھی بھی نہیں بات نہیں کریں گے ہائی پاورٹ کمیشن بنائیں گے کسی اور کو آگے بھیجیں گے دیکھیں بڑا دیکھیں جواب بڑا باضے ہے ہم نے پہلے بھی انتہاب نہیں کیا پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہے انتہابات کی تاریخ کے حوالے سے کیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ نئے انتہابات کے حوالے سے صاف اور شفاف انتہابات کے حوالے سے ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں امران خان جب بطور وزیراعظم کے تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی یہ تقریب دی گی لیکن جو لوگوں کی خواہشات ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں لیول پلائنگ چاہیے اس کو زیرو پہ کرو امران خان کو جو ہے وہ ناہل کرو امران خان کو سیاست سے جو ہے وہ مائنس کرو وہ پھر ان کی خواہشات ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر آلڈی ایک مایوسی موجود ہے اور اس مایوسی کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ دیا جا رہا ہے جو آج انتہابات کے خلاف ہیں کل کو میں بنا رہا ہوں آپ کو تاندو طلعہ ملیاں لے کر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور وہ پشتائیں آپ ابھی بھی مجھے جواب نہیں دے رہے ابھی بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں ہائی لیول کیابنٹ کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے شباز شریف صاحب کی قیادت میں تمام تر کابینہ بیٹھی ہوئی ہے غور و فکر ہو رہا ہے ممکنہ طور پہ آپ کی جماعت کو کل ادم قرار دینے کا بھی غور و فکر ہو سکتا ہے ہو رہا ہو مگر یہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاحب سے ریچ آؤٹ کیسے کیا جائے ملک میں امن و امان کیسے لائے جائے کس طرح نوملسی کی طرف جایا جائے اور جو جنہوں نے جلاو گھراؤ کیا جو جو اس کا حصہ رہے چاہے وہ جو بھی تھے ان کو کیفرے کے دار تک کیسے پہنچایا جائے یہ بات نہیں ہو رہی سو ابھی بھی میرا جواب بھی دے رہے کیا عمران خان صاحب بلاول بٹو زدداری شباہ شریف ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے دیکھیں ابھی جب کوئی پیش رکھ ہوگی اس کے پر اس کا جائے گا لے جائے گا آج عمران خان صاحب نے ان کو آفر کی ہے دیکھیں ہم تمام جو جمہوری روایات ہیں جو اقدار ہیں جو قرآن جیدوجہد ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ہم نے عمران خان نے پہلے بھی عمران خان نہیں ایک امید کا فیکٹر بن کے بیٹھے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو لوگوں کی اس وقت حالت ہے پچاس لاکھ لوگ بے روزدار ہو چکے ہیں مہنگائی ستر سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں بجلی کے بیل اس مہینے لوگ نہیں دے پائیں گے لوگوں کی مشکلات ہیں ملک جس دہانے پہ کھڑا ہے وہ چیلیجز آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایزی گوئنگ نہیں ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہے دودھ اور شہد کی نہریں پہ رہی ہیں ایسا نہیں ہے لوگوں لوگ تکلیف میں ہیں عمران خانی امید کا فیکٹر ہے اگر آپ اس امید کے فیکٹر کو سائٹ پہ کر دیں گے تو جب لوگ نہ امید ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی کچھ اور ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوں گے میرے بھی نہیں ہوں گے